بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے ہم چپٹر پیٹرٹیزم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور جو آج ہم question کریں گے وہ ہے identify kinds of sentences according to function سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ sentence کہتے کس کو ہے what is the definition of sentence a sentence may be defined as a group of words that contains a subject and predicate and expresses a complete thought sentence جو ہے وہ ایک مکمل سوچ کو ظاہر کرتا ہے جیسے the baby is smiling اس میں baby subject ہے اور predicate smiling ہے بچہ مسکرارہ ہے according to use sentences are divided into four types declarative, imperative, interrogative and exclamatory اب ہم باری باری ان کا مانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں declare کہتے ہیں اعلان کرنا اقرار کرنا جیسے ہم اقرار کرتے ہیں قلو اللہ آحد اللہ ایک ہے لیکن کیا میں اور آپ اپنے اللہ کو جانتے ہیں اس کے لئے اللہ کو جاننے کے لئے میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن مجید اصل میں اللہ تعالی کا تعارف ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے خود میں کیسا ہوں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو روز تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے میرا اللہ کیسا ہے assertiveness کہتے ہیں خیالات کو اعتماد کے ساتھ بیان کرنا مصبت طریقے سے اور امانداری سے تو assertive اور declarative sentences جو ہیں which state are declared something they are called assertive sentences and they end with the full stop وہ جملہ جو کسی چیز کو بیان کرتا ہے اس کو assertive یا declarative کہتے ہیں declarative یا assertive sentences جو ہیں وہ affirmative بھی ہو سکتے ہیں مصبت جیسے it's warm today آج دن گرم ہے یا منفی بھی ہو سکتے ہیں negative آج دن گرم نہیں ہے sentences that contain not or no are called negative sentences اب imperative کا مطلب ہوتا ہے اشد ضروری انتہائی ضروری لازمی تو جو imperative sentences ہوتے ہیں they give a command حکم دیتے ہیں makes a request درخواست کرتے ہیں ends with a period or exclamation mark full stop یا استجابیہ نشان پر ختم ہوتے ہیں اور subject is invisible you subject نظر نہیں آتا اس کی مثال ہے bring me some water میرے لیے پانی لاؤ میں اس کو command دے رہی ہوں bring me some water پھر ہے close the door please bray mehirbani دروازہ بند کر دو آپ دیکھیں دونوں جملوں میں کہیں پہ subject نہیں ہے پھر ایک اور اس کی example ہے sit down please bray mehirbani بیٹھ جاؤ یہ بھی command ہے don't talk مت بولو اب اس میں negative بھی آ گیا کیونکہ not آیا ہے پھر ہے interrogative interrogation کہتے ہیں سوال کرنے کو interrogative sentences are جن میں سوال پوچھا جاتا ہے what is a interrogative sentence an interrogative sentence is one that asks a question وہ جملہ جس میں سوال پوچھا جاتا ہے اور interrogative sentences they ends with a question mark جیسے example ہے is it raining کیا بارش ہو رہی ہے یہ ایک سوال ہے اس لئے ہم اس کو interrogative sentence کہیں گے پھر اس کی اور examples ہیں whose book are you reading آپ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں which car are you driving آپ کونسی کار چلا رہے ہیں what color is this flower اس پھول کا رنگ کیا ہے آپ دیکھیں دینوں sentences میں سوال پوچھا گیا ہے اور یہ question mark پہ end ہو رہے ہیں پھر exclamation کہتے ہیں حیرت یا استجاب کو تو جو exclamatory sentences ہوتے ہیں ان میں feeling یا emotions ہوتے ہیں an exclamatory sentence is one which expresses a sudden or strong emotion or feeling such as happiness sadness anger surprise fear or excitement وہ جملا جس میں جذبات جو ہیں وہ بیان کیا جاتے ہیں اس کو exclamatory sentence کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ exclamation mark کے اوپر ختم ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ exclamation mark جو ہوتا ہے one کے نیچے ایک نکتہ لگایا جاتا ہے اور sometimes اس کو force کو کام کرنے کے لیے کبھی period بھی لگا دیا جاتا ہے اب اس کی example دیکھتے ہیں جیسے banana splits are the best desserts کیلے کے ٹکڑے بہترین میٹھا ہیں تو اس میں ایک feeling بتائی جا دیا کہ بہترین میٹھی ڈش کیا ہوتی ہے پھر what a beautiful rose کیا خوبصورت کلاب ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جملہ جو end ہو رہا ہے exclamation اب ہم اس کی کچھ practice کرتے ہیں art is another subject in which I am particularly interested art ایک مضمون ہے جس میں میں خاص طور پر دلچسپی رکھتا ہوں آپ دیکھیں کہ اس جملے میں ایک statement دی جا رہی ہے اور یہ capital letter کے سٹارٹ ہوتا ہے ends with the period اس کو ہم جو ہے وہ assertive یا declarative sentence کہیں گے پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے what a beautiful painting ایک painting کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے اس میں emotions ہیں feelings ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی capital letter سے شروع ہو رہا ہے feeling کو express کیا گیا ہے اور اس کا exclamation mark پہ ہو رہا ہے اس کو ہم exclamation metry sentence کہیں گے اس کے بعد next sentence ہے teach him to learn اب آپ دیکھیں کہ یہ teach him to learn اس کو سکھاؤ کہ سیکھتے کیسے ہیں پڑھتے کیسے ہیں اس میں ایک command دی جارہی ہے it is a command اور subject is invisible subject نظر نہیں آرہا اس لئے ہم اس کو imperative sentence کہیں گے imperative sentence وہ ہوتا ہے جس میں command دی جاتی ہے next sentence ہے how would i know میں کیسے جان گا آپ دیکھیں کہ اس sentence میں ask question وہ سوال پوچھ رہے اور یہ جملہ end with a question mark اس کے آخر میں سوال یا نشان لگا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو interrogative sentence کہیں گے next question ہے she did not make a false statement اس نے جھونٹی بات نہیں کہی تو ایک خاتون کے بارے میں ایک statement جاری کی گئی ہے کہ وہ جھونٹ نہیں بولتی اس میں not کا استعمال کیا گیا ہے اس لئے ہم اس کو negative assertive یا declarative sentence کہیں گے تو یہ سمدھی ہے پہلا جملہ assertive ہے exclamatory imperative interrogative اور negative امید ہے اس سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں